بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی پیارا سا نیک ڈیزائن جس کے لئے ہم نے پیسٹنگ پیپر کو ایسے پول کر لیا ہے ہم نیک کا نارمل سائز رکھیں گے اس لئے ہم نیک کی ورد لیں گے 3.5 انچ یہ نشان بھی ہم 3.5 انچ پر لگائیں گے ایسی نیک کی ڈیپتھ ہم رکھیں گے 4 انچ یہ نیک کا نارمل سائز ہے آپ اپنے حساب سے نیک کا سائز رکھ سکتی ہیں اب ہم یہ نشان ملا کر سیدھے کر لیں گے ایسے یہ والے نشان ملا کر بھی ہم سیدھے کر لیں گے ایسے اب نیک میں ہم نے راؤنڈ شیپ جسٹ اس حصے سے دینی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم راؤنڈ شیپ دیں گے اس طریقے سے یعنی ہم صرف کارنر والے حصوں کو راؤنڈ شیپ دیں گے ایسے یہاں سے ہم نے سیدھا ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم پیسٹنگ پیپر کے ایک سیدھی پٹی لیں گے پیسٹنگ پیپر پر سوا 2 انچ کی لیندھ میں ہم نشان لگائیں گے ایسے پیسٹنگ پیپر کو ایسے ہم پولڈ کریں گے اور اس پر ہاپ انچ چوڑی لیپ شیپ ڈرہ کر لیں گے اس طریقے سے یعنی ہم نے لیندھ سوا 2 انچ رکھنی ہے اور چوڑائی ہاپ انچ رکھنی ہے اب ہم کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے ہمارے پاس لیپ شیپ تیار ہو چکی ہے اب اس کارنر کو ہم ایسے کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے اچھا یہ کارنر ہم نے اپنے بیرز کے سائز کی مناسبت سے کٹ کرنا ہے اب ہم سینٹر میں پوننج کے گیپ پر نشان لگائیں گے یہاں پر اب ہم نے جو پیٹرن تیار کیا ہے اس مارکنگ کے اوپر ایسے رکھیں گے یہاں سے ہم نے بلکل سیدھا کر کے رکھنا ہے اپنے پیٹرن کے بلکل ساتھ ساتھ ہم اس طریقے سے مارکنگ کر لیں گے ایسے یہ مارکنگ آپ نے بہت ہی اتیاز سے کرنا ہے تاکہ آپ کا ڈیزائن نیٹ اور کلین بنے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم پوننج کے گیپ پر ایک اور نشان لگائیں گے یہاں پر اور اپنے پیٹرن کو اس نشان پر اس طریقے سے ہم نے بلکل سیدھا کر کے نہیں رکھنا بلکہ ہلکا سا راؤنڈ میں اس طریقے سے ہم نے رکھنا ہے اور سیم پہلے والے طریقے سے ہم مارکنگ کر لیں گے اس طریقے سے ہمارے مارکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے اس طریقے سے اگر آپ مزید نیک ڈیسائن کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے اوپر دیئے گئے لنک پر کلک کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور کومنٹ بھی کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیپیکیشن مل سکے یہاں سے بھی آپ نے بہت ہی احتیاط سے کٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ کا ڈیزائن نیٹ اور کلین بنے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ایکسٹرا پیسٹنگ پیپر کو ہم اس طریقے سے کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ایسے ٹھیک ہے اب ہم نیکی اس شیپ کو ایکسٹرا پیپر پیسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پیسٹ کر لیا ہے اب اس حصے کو ہم ریموو کر دیں گے ٹھیک ہے اب ایکسٹرا پیپر کو کٹ کر دیں گے اور کرو والے حصوں میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اس طریقے سے اب اس ایکسٹرا پیپر کو ہم گلو اسٹیک کی مدد سے پول کر کے پیسٹ کر دیں گے ایسے جی تو اس طریقے سے ہم نے ایکسٹرا پیپر کو پیسٹنگ پیپر کے اوپر پول کر کے پیسٹ کر دیا ہے اور میٹ پوائنٹ بھی ہم نے بنا لیا ہے یہ ہماری شرٹ کا میٹ پوائنٹ ہے نیک کے میٹ پوائنٹ کو شرٹ کے میٹ پوائنٹ کے اوپر اس طریقے سے رکھیں گے اور سینٹر میں ہم سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اپنی شرک کو پہلے رکھنا ہے اس کے اوپر نیک کو رکھیں گے اور سینٹر میں ہم سلائی لگا لیں گے یہ تو یہ سلائی ہم نے لگا لی ہے اب ہاتھوں کی مدد سے اس حصے کو اچھے سے پریس کر لیں گے اور بالکل سیدھا کر لیں گے اس کے بعد ہم پیسٹنگ پیپر کے ساتھ سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بار بار ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے ہوئے جانا ہے اور پھر سلائی لگانی ہے تاکہ کوئی بھی جھول وغیرہ آپ کے نیک میں نہ آئے یہ سلائی آپ کی بلکل پیسٹنگ پیپر کے ساتھ ساتھ آنی چاہیے اگر آپ خوبصورت سلیپس سائن کی کٹنگ اور اسٹیچنگ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اوپر دیئے لنک پر کلک کریں آپ کو میرے چینل پر بہت خوبصورت سلیپس سائن کی کٹنگ اور اسٹیچنگ کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتی ہیں آپ نے یہ سلائی لگاتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی نیک کی شیپ بلکل بڑابر رہے شر سے آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے اس لئے ہاتھوں کے مزے سے بار بار اپنے نیک کو پریس کر لیں یہ اور سیٹ کر کے رکھ لیں پھر سلائی لگائیں اس طریقے سے ٹھیک ہے جی تو سلائی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ایکسٹرا پیبرک ہم کٹ کر دیں گے اور کار والے حصوں میں ہم کٹ لگا لیں گے کٹ اس طریقے سے لگانے ہیں کہ ہماری سلائی کٹنے نہ پائیں اگر ان حصوں میں ایکسٹرا پیبرک کو اس کو بھی ایسے نکال لیں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہم کرب والے حصوں میں کٹ لگا لیں گے اور کارنر میں سے ایکسٹرا پیبرک کٹ کر دیں گے ان حصوں پر بھی ایسے ہم نے کٹ لگانے ہیں کہ ہماری سلائی کٹنے نہ پائیں اب ہم اپنے نک کو پلڑ لیں گے اس طریقے سے اور اچھے سے ہم کارنر کو نکال لیں گے اس طریقے سے ہم تمام کارنر کو نکال لیں گے جی تو ہم نے اپنے نک کو پلڑ لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم پریس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ترپائی کریں گے جی تو ہم نے پریس کر لیا ہے اب ہم بیک سائر سے ترپائی کر لیں گے اور ان حصوں کو ہم بیٹس کے ساتھ جوائنٹ کر دیں گے ایسے ٹھیک ہے اب میں آپ کو نیک کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں جی تو ہم نے ترپائی کر لی ہے یہ دیکھیں اور ہم نے بیٹس بھی لگا لیا ہے اور الحمدللہ ہمارا پیارا سا یہ نیک ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے تو آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا ہے کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنی ہے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ